اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں دھان کے فرٹیلائزر پلان کی حوالے سے کہ ہم لوگ کس طرح کا فرٹیلائزر پلان اپنائیں اس سال جس سے ہم لوگ ایک اچھی خاصی پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں چاہے وہ ہائی بیڈ وریٹی ہو یا باسپتی یا غیر باسپتی کوئی بھی وریٹی ہو تو کاش کر بھی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو فرٹیلائزر پلان کا ایک آئیڈیا دینے والا ہوں جس کو آپ دیکھتے ہوئے آپ اپنے علاقے آپ اپنی زمین کی نویت کو دیکھتے ہوئے جو فرٹیلائزر کا پلان ہے وہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں کہ مجھے اپنی زمین کے اندر کس طرح کا فرٹیلائزر پلان جو ہے وہ اپنانا چاہیے جس سے میں ایک اچھی خاصی پیداوار لینے میں کامیاب ہو سکتا ہوں اسی کے حوالے سے ویڈیو کے اندر بات کر رہے ہوں گے کاش کر بھیوں میں ہوں اسماعی صوف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اکسان پاکستان یوٹیوب چینل کاش کر بھیوں کسی بھی پیداوار کا جو انصار ہوتا ہے وہ ہماری خادوں کے اوپر ہوتا ہے یا ہماری سنبھال کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو جو ہم نے لگائی ہوئی ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے سنبھالا ہے کون سی خادے استعمال کی ہیں وقت پر استعمال کی ہیں یا نہیں کی یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ترین چیز ہوتی ہے کہ ہم نے خادوں کا جو استعمال ہوتا ہے وہ اس کے صحیح ٹائن کے اوپر کرنا ہوتا ہے کہ جب ہماری فصل کو ضرورت ہو اس چیز کی یہ نہ ہو کہ اگر اس چیز کو ضرورت ہے دس سے پندرہ دن کی عمر کے اوپر وہ چیز ہم دے رہے ہوتے ہیں بیس سے پچیس دن کی عمر کے اوپر تو ہم اس سے پھر اچھی خاصی پیداوار کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں خادوں کے پلان کے حوالے سے اس کا ایک آئیڈیا ہے چھوٹا سا جو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے والا ہوں جس کو آپ اپناتے ہوئے ایک اچھی خاصی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں یا جس کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ خادوں کا جو پلان ہے اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اپنا بنایا ہوا خادوں کا پلان تو کاش کر بھی اور سب سے ہم لوگ پہلے بات کر لیں چلیں جب زمین کی تیاری کرنی ہے جب ہم نے رفاٹ وغیرہ مارنی ہے اس وقت ہم نے کون سی خادے استعمال کرنی ہے تو سب سے پہلے جب آپ رفاٹ وغیرہ مار رہے ہو اس وقت جب آپ آخری حال چلا کے سواگا مار رہے ہو تو اس وقت چھٹے کے اندر ذریعے آپ نے یا پینتیس کلو آپ نے زوراور یا اس کے علاوہ دو بیگ بیو پی اور اس کے علاوہ آپ نے نائٹرو فال جو ہے وہ پچھتر کلو یا پچیس کلو یوریا اس کے ساتھ اور ایس او پی جو ہے وہ پندرہ کلو اور دو کلو سرفر جو ہے یہ آپ نے برزریہ چھٹا آپ نے آخری سواگے کے نیچے دے دینا ہے زوراور اپنا جو زوراور ہے یا اپنا اس کے بعد ڈی اے پی ہے یا اس کے بعد دو بیگ بیو پی کی ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ چیز کا انتحاب کر سکتے ہیں اگر بیو پی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے کم از کم دو بیگ کا استعمال کرنا ہے اگر آپ زوراور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے پینٹیس کلو زور آور کا استعمال کرنا ہے یا کسی قسم کی بھی نائٹرو فاس والی جو خواد ہے اس کا استعمال کرنا جاتے ہیں تو اس کی آپ نے ریشو کو مینٹین کرنا ہے کہ میں اتنی ریشو اس وقت استعمال کروں تو خاش کر بھی اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے جائے جب ہم نے پنیری کو منتحل کر دینا ہے اور ہماری فصل کی عمر جو ہے وہ دس سے پندرہ دن کی ہو جائے اس وقت جو ہے آپ نے سب سے پہلے ستارہ چوتالیس یا اس کے علاوہ اپنا بارہ اکاسٹھ دس کلو آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سلطان جو ہے پانچ کلو وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر اچھی پیداوار لینے کے لیے یا اس کے علاوہ دو کلو زنک اور پلس یہاں پہ آپ لوگ جو یوریا ہے پچیس کلو یا بیس کلو اس کو استعمال کر لیں اور اس کے ساتھ آپ جو ہے تھوڑی سی مقدار کے اندر اگر ڈی اے پی اگر آپ نے شروع کے اندر استعمال کر لیا ہے تو ٹھیک اگر آپ نے شروع کے اندر ڈی ای پی کا استعمال نہیں کیا تو آپ نے اس جنگہ کے اوپر آکے فار فورس کا استعمال ضرور کرنا ہے کیونکہ فار فورس کی مدد سے جو ہماری جڑوں کے اندر مضبوطی آتی ہے جتنی مضبوط ہماری جڑے ہوں گی اتنے اچھے طریقے سے وہ خوادے کھیچیں گی اور ہماری پیدر فنسلی جو کا نشن ماہ ہے وہ بہتر طریقے سے ہو جائے گی اگر آپ زنگ جو یوریا ہے اس کو اگر آپ الگ الگ چھٹا کر رہے ہیں تو اس کی جہاں پہ آپ زبردست یوریا جو ہے اس کا بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ چریٹر زنگ جو لے کے آتے ہیں اس کو بعد میں آپ یوریا کے اندر ملا رہے ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ جو زبردست یوریا ہے اس کا آپ استعمال کریں اس کا آپ چھٹا کر دیں کیونکہ اس کے اندر جو زنگ کی مقدار ہوتی ہے وہ بھی کافی حد تک موجود ہوتی ہے اور اس سے آپ لوگ اچھا حسن فیدہ جو ہے وہ آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد کاش کر بھی ہم لوگ بات کرتے چاہیں جب ہماری فصل کی عمر پچیس دن کی ہو جائے ہم نے منتحل پنیری کر دی اور ہماری فصل کی جو عمر ہے وہ پچیس دن ہوگی تو اس وقت آپ نے کیا چیز استعمال کرنی ہے کاش کر بھی یہاں پہ آپ نے نائٹرو فاس جو ہے اس کا آپ نے پچیس کلو استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ یوریا آپ نے پچیس کلو استعمال کرنا ہے اگر آپ نے دس سے پندرہ دن کے اوپر یوریا کا استعمال نہیں کیا تو پچیس دن کی فصل کے اوپر آپ نے پچیس کلو جو یوریا ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ ہومک ایسڈ جو ہے وہ آپ نے چار لیٹر استعمال کرنا ہے ہومک ایسڈ کو آپ نے رفرڈ کر دینا ہے کاش کر بھی یہ جتنی بھی خادے ہیں ان سب کو آپ کوشش کریں کہ رفرڈ کے سسٹم سے استعمال کریں وہ آپ کو زیادہ فیضہ دیں گی اگر آپ چھٹا کرنا چاہے تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو بران دو کلو آپ نے یہاں پہ استعمال کرنا ہے یا آپ جو سونا بران آتا ہے اس کو آپ ایک بار استعمال کرنے شروع کے اندر بعد میں استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو مارکیٹ سے متلف کمپنیوں کے بران جو ہیں وہ مل جائیں گے وہ آپ نے دو کلو یہاں پہ استعمال کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے یوریا کے ساتھ زنگ کا استعمال جو ہے وہ آپ لوگ کرنا چاہیں تو یہاں پہ بھی آپ دوبارہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے کر دی ہے تو آپ کو یہاں پہ زنگ کا استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے جائے جب ہماری پنیری کی عمر جب ہم نے اس کو متعلق کر دیا اس کی عمر پینتیس سے چالیس دن کی ہو جائے تو اس وقت جو ہے آپ نے پچیس کلو یوریا جو کا وہ استعمال کرنا ہے جو لسانی گیارہ بائی خواد ہے اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے بارہ کلو اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے یہاں پہ دانے دار زہر کا جو ہے وہ استعمال کر دینا ہے دانے دار زہر کا استعمال آپ تیس دن کی فصل کے اوپر بھی کر سکتے ہیں یا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ چالیس دن کے فصل کے اوپر آپ دانے دار زہر کا استعمال کر دیں اس کے در کوئی بھی اچھا سا دانے دار آپ استعمال کر سکتے ہیں مونو کر لیں کارٹیپ کر لیں یا اس کے علاوہ وٹاکوں جو سیجنٹا کا ہے سب سے بہترین جو زہر ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے متوادل کوئی اور آپ اچھا زہر استعمال کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی استعمال جو ہے آپ لوگ مرکاش کر بھی ہو جب آپ کی فصل کی عمر سار دن کی ہو جاتی ہے اس وقت بھی آپ نے یہاں پہ دانے دار کا جو زہر ہے وہ آپ نے لازمہ استعمال کرنا ہے کوئی بھی اچھا سا بھی کر سکتے ہیں جس میں مونوں کاٹے وٹاکوں وغیرہ آ جاتے ہیں ان کا آپ استعمال کر لیں جو آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہو کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا دانے دار زہر استعمال کریں جس سے آپ لوگ تنے کی سننی کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے اور دوسرے انسٹریکٹ کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں کاش کر بھی ہو جب آپ کی فصل کی عمر جو ہے گوب کی حال کے اوپر آپ کی فصل آ جائے اس وقت آپ نے جو ہے ایسو پی کا استعمال لازمہ کرنا ہے آٹھ کلو اگر آپ چھٹے کے ذریعے کہہ رہے ہو یا تو یہاں پہ آپ لکور پٹاش씩 کیٹالکس یا نیا پٹاش kilometہ سر جنٹا کا وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر کاش کر بھی ہو آپ نے زمین کی تیاری کے اندر جو ایسو پی ہے اس کا اگر آپ نے استعمال کر دیا ہے تو آپ نے یہاں پہ بھی ضرور استعمال کرنا ہے اگر آپ کو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اگر آپ کو آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی تو آپ کو یہاں پہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارا اسی سے ہی کام چلیے گا جو ہم نے زمین کی تیاری کے وقت قدو کے اندر ہم نے ایسو پی کا استعمال کیا ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو یہاں پہ آپ نے ایسو پی کا جو استعمال ہے گوب کی حالت کے اوپر آپ نے ضرور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بران ایک کلو استعمال کرنا ہے بران کے کاشکر بھئیو بہت سے فیادے ہیں جس کے اندر پولینیشن کو پورا کرنا گوب کی حالت کو اچھے طریقے سے مکمل کرنا یہ ساری چیزیں بران کے اوپر آ جاتے ہیں اس کے اوپر میں تفصیل ایک الگ سے ویڈیو بھی بناوں گا تو کاشکر بھئیو یہ وہ فٹیلہ دے پلین ہے جس سے آپ ایک چھوٹا سا آئیڈیا لیتے ہوئے اس کو آپ استعمال کرتے ہوئے آپ دھان کی فصل سے ایک اچھی خاصی پیلاوار حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر کاشکر بھئیو بہت سے دوسرے عمل بھی آ جاتے ہیں جیسا کہ ہماری زمین کس طریقے کی ہے ریتلی زمین ہے اگر آپ کی میرا یا بھاری میرا زمین ہے تو وہاں پہ آپ چھٹے کے ذریعے آپ ایک ہی وقت جو خوراق ہے وہ آپ لوگ استعمال کر کے وہاں سے آپ لوگ اچھی خاصی پیلاوار حاصل کر سکتے ہیں کاشکر بھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی اگر ویڈیو پسند نہیں ہے تو اسے اپنے دوسرے کاشکر بھائیو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس خادوں کے شیڈیول کو دیکھتے ہوئے اپنی فصل سے اچھی خاصی پیلاوار حاصل کر لیں یا وہ اس خادوں کے شیڈیول سے ایک آئیڈیا لے لیں کہ ہم نے خادے کس وقت کتنی مقدار کے اندر استعمال کرنی ہے تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پر لائک کر کے اپنے دوسرے کاشکر بھائیو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ہم نے نیکسی اور ویڈیو میں تب تک لیں مجھے دعا میں یاد رکھے گا